دوستو نوستار آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینلنگ دہری سکر بندلی چینلنگ میں دیکھئے دوستو آج مہوہ جلے میں ایسے استان پر پہنچا ہوں جسے جیتور بیلتال کے نام سے آج جانا جاتا ہے جہاں کی ایک عدبت دیس دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر طالب کے بیچوں بیچ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر بنا ہوگا ہے بادل محل بادل محل کیوں کی اسے بادلوں کی اچائی سے عبایتہ ہوگا دیکھنے کو ملتا ہے اسے بادل محل اس لیے کہا جاتا ہے کیوں کی اس کی کیا ہے سچائی یہ بتاؤں گا کیوں کی لوگوں کے دورہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کئی کڑونوں کی سمپتی رکھی ہوئی ہے اور یہ ہے ابھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تین منجل اور یہ ہے تین منجل نہیں حالانکہ اسے سات منجل بنا ہوگا ہے تو اسے ستھنڈا محل بھی بولا جاتا ہے اور پرانے محل کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے کیونکہ دوستو چار سو بیس پرانی بات کر رہا ہوں جب بہت ستھ بات تھی کیونکہ جو کڑوں کی سمپتی یعنی کھجانہ چھپا ہوگا ہے اس کے اندھر اتنا بڑا پیتل کا تالہ آج بھی لگا ہوگا ہے اور جس کی رکھچہ یہاں پر ایک سونے کی ٹائم میں چمکتا ہوگا اس ساپ رکھچہ کہتا ہے جو بھی وہاں پر جانے کی کوشش کہتا ہے تو یعنی کہ اس کی آنکھیں چلی جاتی ہیں آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے کئی لوگوں نے یہاں کی جانے کی کوشش کی یہاں تک کی سرکار کے عدکاریوں نے بھی سرکار نے بھی یہاں پر کھولنے کی کوشش کی اور وہ سب ناکامیاب رہے کیا ہے آخر اس کے لئے کی سچائی کیونکہ یہ تین کلومیٹر کی ایریا میں پھیلا ہوگا ہے الگ الگ بادل محل بنا ہوگا ہے اور مستانی محل بھی بنا ہوگا ہے اور مہاراجہ 76 سال کا محل بنا ہوگا ہے یہاں پر بہت سے محل اور کلے دیکھنے کو ملیں گے وہ سب ہم اس ویڈیو کے مادہ ہم سے دکھائیں گے ویڈیو دوستو انتر تک دیکھنا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا چلیے چلتے ہیں دیکھو دوستو یہاں پر راستہ تو نہیں ہے یہاں سے کیونکہ اندھر جانے سے مطلب پرتیبند لگا دیا گیا ہے کہ اس کے اندھر تاکہ کوئی نہ جا سکے یہاں پر جہاں سے چل رہے ہیں اتنی موٹی موٹی دیوالوں سے یہاں پر سینک رکھا کہتے تھے مطلب سویکچھا کے لیے رہا کہتے تھے دیکھئے کچھ اس پرکاہ سے ہمیں راستے سے ہوتے ہوگے جانا پڑتا ہے ان پیڑ پودھے ہوگا آئے ہیں آج کی سمائے پر دیکھا جائے تو اس نے بڑے بڑے پیڑ پودھے ہوگے ہوگئے ہیں دیکھئے اس پرکاہ سے بانڈری بنی ہوئی تھی اتنی موٹی دیوالیں وہ آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں بکری ہوئی بادل محل کی بادل محل کی کہانی دوستو بنے رہیے بیڈیو میں کہوں کی ہم دکھانے والے ہیں کہاں پر مطلب کئی لوگوں نے اس خجانے کی کھوچنے کی کوشش کی ہے اور سب ناکامیاب رہے ہیں ان ککچوں میں دیکھئے اس پرکاہ سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں ابھی کیول دو منجل دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے اندر ان جھاڑیوں کے نیچے بنے ہوئے ہیں چار منجل اور کیونکہ اسے سات منجل بھی اس تانیے لوگوں نے بتایا ہے تو کیونکہ ساتھ میں منجل بادل محل کے ساتھ میں منجل کا رہستو انوکھا اتھیاس ہے کیونکہ کئی لوگوں نے یہاں پر اسے ساتھ میں منجل کے اندر جہاں پر چھپا ہو گیا ہے کڑوروں کا کھجانہ کہتے ہیں لوگ کہ اتنا کھجانہ ہے کہ پورے بھارت کی اگر مل جائے پورے بھارت کو تو پوری بھارت کی گریبی دور ہو سکتی ہے اتنا کیونکہ یہ چار سو بیس پہلے جو راجہ مہراجہ ہو گیا کہتے تھے وہ اپنے قلعہ اور محل میں چھپایا کہتے تھے کھجانہ اور اس کے بعد جیسے ہی چار سو بیس بیت گئے پھر اس کے بعد کئی ادھکاری آئے اور ادھکاری انہیں کیونکہ اس میں جو پیتل کا تالہ لگا ہو گیا ہے نہ اتنا بڑا اس تالے کو کھولنے کی کوشش کھتے ہو گئے ادھکاری آئے اور سہدار کو ساتھ میں لے آئے کہ جو تالہ کھولنے والا ہوتا ہے سہدار کو لے آئے سہدار نے تالہ تو کھول دیا اور جیسے ہی تالہ کھولا تو انہیں ادھکاری اور سہدار کو کھجانہ دیکھنے کو ملا کھجانے کے ساتھ پہلے انہیں ایک سانپ دکھا اتنا موٹا لگ بھگ میں سانپ تھا اور اس میں بتاتے ہیں کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سونے کا کیونکہ ایک چمہ کتنے ہنکے گھلی ان کو کہ بے سیدھے اندھے ہو جاتے ہیں اندھے ہونے کے بعد بے نہ تو وہ کھجانہ لے آ پاتے ہیں اور اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ پھر جیسے ہی باہر آ جاتے ہیں آٹومیٹک اندھے تو ہو ہی گئے تھے آ جاتے ہیں پھر انہیں کے ہاتھوں سے پویا پاٹ کی جاتی ہے یہاں پر تو ان کی روشنی کہتے ہیں لوگ کے روشنی باپسی آ جاتی ہے پھر یہاں پر جو استانی لوگ تھے انہوں نے ساتھ ساتھ بتایا کہ کئی استانی لوگ بھی گئے تو انہیں کیول سیڑھیوں تک ہی پہنچ سکے اور انہیں تالہ بھر دیکھنے کو ملا اور یہ ساتھ بات ہے کیونکہ وہاں پر کیونکہ پہلے کی باتیں کچھ سنی انسنی ہوتی ہیں سی لگتی ہیں لیکن یہ ساتھ بات ہے کیونکہ جہاں پر کئی لوگوں سے ہم نے یہاں پر پوچھتاچ کی جو جیت پور بیلہ تال کے یہاں پر بنے رہے کئی لوگوں نے یہی جواب دیا کہ اس پیکار کی کہانی ہے ایسا اتھیاس ہے جو دوستو ابھی تک آپ اتھیاس سے انجانتے آئیے پہلے گھوماتے پھر اور بھاکی کا اتھیاس بتائیں گے کہ بہت لمبا اتھیاس ہے اس بادل محل کا جو بھی اتنی اچائی پر بنا ہوگا ہے تو اسے بادل محل بھی کہا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مہاراجہ چھتے سال کے یہ تین کلومیٹر کی ایریا میں بنا ہوگا ہے تو مہاراجہ چھتے سال کے بیٹے بادل بھی تھے تو ان کے لیے بھی یہ محل مانا جاتا ہے کئی پیکار سے الگ الگ مدوید کیے ہیں اتھیاس کاروں نے اتھیاس میں دیکھئے اس پیکار سے ہمیں یہاں پر پورا کا پورا محل دیکھنے کو ملتا ہے کہیں بکھری ہوئی دیوالیں اور یہاں پر دیکھئے اتنے پڑے بڑے پیڑ پودھے بھی لگے ہوئے ہیں پورے کہ پورے محل میں دیکھئے کہ محل تو کم دکھائی دیتا ہے پیڑ پودھے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں آئیے راستہ دیکھتے ہیں کہ اندھر جانے کے لیے کہاں سے راستہ نکلا ہوگا ہے آئیے چلتے ہیں یہاں سے چلیں گے تو یہاں پر تو پتا ہی نہیں چل رہا ہے اتنی موٹی موٹی دیوالیں یہاں پر دیوالیں بھر لکت رہی ہیں جیسے کنی بوجی ہو اور اس پرکار سے یہاں پر تو اندھر قلعہ ہے پھر بھی نہیں دیکھنے کو ملتا ہے پیڑ کے مارے کہیں سے نہیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں سے تھوڑا دوستو راستہ نکلا ہوگا ہے تو یہاں سے چلتے ہیں آئیے یہاں آتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے اس پرکار کی دجانے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو اس سماعے پر یہاں پر کتنا بھب محل دیکھنے کو ملتا ہوگا جب تین منجل اور اوپر دیکھنے کو ملے گی دیکھئے ایسی دیوالیں بخریب ملتی ہیں آج کے سماعے پر آئیے یہاں سے آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہاں سے دیکھیں گے تو اس طرف یہ ہے بیلہ تال کا یہ تال یعنی کہ بیلہ تال بھی اسی تالاب کے نام سے نام پڑا کیونکہ یہاں پر اس تانی لوگ بتاتے ہیں کہ اس تالاب میں سونے کا بیلہ آج بھی بددمان ہے کیونکہ اس سماعے پر رانی بیلہ تھی تو انہوں نے سونے کا بیلہ اس میں چھوڑ دیا کئی بار یہاں پر مچھوارے پھیرتے ہیں انہوں نے یہاں پر گھومیں پھیرے تو انہیں ایک بار بیلہ مل جاتا ہے جیسی بیلا مل جاتا ہے تو انہیں مطلب گھر لے آتے ہیں وہ جیسی گھر لاتے ہیں تو انہیں آدھی مطلب راتری ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں بیلا رکھ دیے جاتے ہیں تو جیسی بیلا رکھا ہوگا ہوتا ہے تو جون مطلب بیکتی لے آیا تھا وہ بیلا اور بیمار ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آکا سوانی ہوتی ہے تو انہیں باپسی بیلا اسی میں طالب میں چھوڑنا پڑتا ہے تو جب سے کئی لوگوں کو یہ بات پتا چلی تو پھر اس کے بعد بیلا تال بیلا کے نام سے پھر تالا یہ تھا تو اسے بیلا تال کہا جاتا ہے تب ہی سے اس کا جیت پر بیلا تال نام پڑ گیا تو اس پیکار کی کہانی ہے اور اس کی تو طالب کی تو انیک کہانی ہے کیونکہ اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک سونے کی مچھلی جو نت پہنے ہوگے تھی تو جو مچھوارے ہوتے ہیں مچھلی پکڑنے والے وہ آتے ہیں تو یہاں پر آتے ہیں اور شکار کر رہے تھے اور جال میں فینک دیا جاتا ہے تو جال میں فس جاتی ہے نت پہنے ہوگے سونے کی مچھلی تو فس جاتی ہے تو وہ مچھوارے تھے اور وہ لے جاتے ہیں اس مچھلی کو گھر جیسی ہی گھر لے جاتے ہیں تو انہیں راستے میں گھر پہنچتے پہنچتے وہ اندھے ہو جاتے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں جتنے بھی بیکتی تھے ساتھ میں ایک دو لوگ تو سب ہی اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر کئی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مچھلی کے قارن یہ سب ہو رہا ہے تو انہوں نے دیکھی کہ یہ سونے کی مچھلی ہے سونے کی نت پہنے ہوگی ہے وہ سونے جیسی لگ رہی تھی تو پھر کئی لوگوں نے سنا تو پھر انہوں نے انہیں بتایا کہ اس مچھلی کو باپسی طالب میں چھوڑ دو اور پوجہ کیجئے تو ان کی روشنی باپسی آ جائے گی تو ایسی ہی ان بیکتیوں نے کیا اور اس طالب میں مچھلی چھوڑ دی تو پھر ان کی روشنی باپسی آ جاتی ہے اس پرکار سی انیک پرکار کی کہانیاں ہیں اور یہاں سے دیکھئے بادل محل کی بات کریں تو یہاں سے راستہ ہمیں دیکھنے کو تو ملتا ہے لیکن یہاں سے نیچے دیکھیں گے تو اس کے نیچے منجل بنے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے پیڑ پودے اگائے ہیں تو ہم اس کے اندھر تو نہیں یہاں سے جا سکتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں راستہ سائد ہو کہ یہاں پر کہ جہاں پر آج بھی مطلب کئی کروڑوں کی سمپتی آپ پاس سمپتی رکھی ہوئی ہے کھا جانا ہیر جوارات چاہے جے کچھ بولو یہاں پر آج بھی رکھا ہو گیا ہے اور کہتے ہیں لوگ کہ جس کی رکھا یہاں جس کی رکھا مطلب یہاں کی دب سکتیاں یعنی کہ سامپ کرتا ہے تو اس پکاہ سے یہاں کی کہانی رہی اور یہ بادل محل کا اس پکاہ سے دیکھئے ان کچھوں سے نیچے دو راستے ایک راستہ اور ملے گا اور سب سے آخری راستے میں مطلب ایک کچھ بنا ہو گیا ہے جس میں تالہ لگا ہو گیا ہے اور اس کو آج بھی لوگ کہ دیا گیا ہے کئی لوگ جاتے ہیں لیکن وہ سمنا کامیاب ہوتے ہیں دوستو اس پکاہ سے کہانی رہی دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا دھنوال